بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جماعت چہارم کا مضمون اردو پڑھاؤں گی اردو میں آج کا ہمارا عنوان ہے ایرک کی اردو آج کا ہمارا عنوان کیا ہے ایرک کی اردو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے ریڈنگ کرنے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے خاص الفاظ اسی کہانی کے اندر سے کچھ خاص الفاظ انہوں نے تلاش کر کر اوپر لکھ دیئے ہیں پہلے ہم ان کو پڑھیں گے پھر ان کے معنی پڑھیں گے پہلا لفظ ہے ہامی بھرنا ہامی بھرنا کا مطلب ہوتا ہے رضمندی ظاہر کرنا اگلا لفظ ہے بظاہر بظاہر کا مطلب ہوتا ہے دکھنے میں آگے ہے خطاتی خطاتی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت لکھائی پھر ہے ابارت ابارت کا مطلب ہوتا ہے تحریر اگلا آخری لفظ ہے معلوماتی اور معلوماتی کا مطلب ہوتا ہے علم دینے والی الفاظ کے معنی ہوگے اب ہم اپنی ریڈنگ کے طرف چلتے ہیں آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ ہر لفظ کی اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے تو شروع کرتے ہیں ایرک امریکہ کے شہر نیو یورک میں رہتا ہے اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے ایک روز ایرک نے ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلبہ موجود ہیں ہر طالب علم اپنی علاقہ زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے ایرک امریکہ کے شہر نیو یورک میں رہتا ہے اس کی امی اور ابا کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بہت شوق ہے ایک روز ایرک کی استانی صاحبہ نے کہا ہماری جماعت میں مختلف علاقوں کے طلبہ موجود ہیں ہر طالب علم اپنی علاقہ زبان میں موجود کسی ایک کہانی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرے اور سب بچوں کو سنائے اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی تو ایرک کو دانیال کے کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی اگلے روز جب سب بچوں نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی تو ایرک کو دانیال کے کہانی بہت مختلف اور دلچسپ لگی دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کی مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئی ایرک لپک کر دانیال کے پاس جاب پہنچا اور انگلیزی زبان میں بولا دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئی تو کیا ہوا ایرک لپک کر دانیال کے پاس جاب پہنچا اور انگلیزی زبان میں کہنے لگا دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں دانیال نے کہا بلکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا کیا تم مجھے اردو زبان سے کھا سکتے ہو دانیال نے ہم ہی بھڑ لی اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تحجی کی تعداد 38 ہے یعنی 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا اگلے روز کیا ہوا جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تحجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں مثلاً کاف اور کاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہیں لیکن اصل میں کاف کی آواز بھریق اور کاف کی آواز موٹی ہوتی ہے پھر اردو زبان میں رے بھی پایا جاتا ہے انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز رے جیسی ہو شروع میں ایرک نے دو حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سکھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا اردو کے حرف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں میرے چچا بھی خطات ہیں وہ خطاتی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں تم اگلے سوموار میرے گھر آنا میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کے امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارت بہت پسند آئی جب جب دانیال کے امی نے اردو اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے دانیال کے امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے ایرک سے دانیال کے امی نے کہا میرے پیچھے پیچھے دھوہراؤ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے بھیجو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے دانیال کے امی نے کیا کہا کہ میرے پیچھے پیچھے دھوہراؤ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے ایرک نے جملہ دہرانی کی کوشش کی تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا اردو زبان میں بہت سے فکریں ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا ایرک بولا اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئی امید کرتے ہوں اس ریڈنگ کے آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم نے جو اس کہانی میں خاص الفاظ پڑھے تھے ان کے معنی آپ نے اپنی شیڈز پر لکھنے ہیں اور لکھنے کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے آگے ملاقات ہوگی نئے انمال کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ